موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنے ہیں وائی صاحب سرگدہ کی آزمائش نشیات میں ہوں آپ کا بیزبان جاؤ اسلام فراز آج جمعت المبارک ہے رویل اول کی تین نومبر کی یکم اور کاتک کی پندہ تاریخ یہ وقت تھے وائی صاحب سرگدہ وی او ایس نیوز کے مقامی خبرنامہ کا تو آئیے شروع کرتی ہیں آج کا خبرنامہ ڈپٹی کمیشنر سرگدہ آسیا گل نے گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے سنسلہ میں پریس کلپ میں پودا لگایا اس موقع پر جب وہ پریس کلپ پہنچی تو پریس کلپ کے قائم مقام صدر شہزاد شیرازی جنر سیکٹی رانات ساجید اکبال خان فارڈوز گروپ کے چیئرمن شاہین فاروقی اور سابق جنرل سیکٹی اسکر ملک کے علاوہ سینئر صحافیوں نے ان کا پرتباک استقبال کیا اس کے بعد وہ دونے پریس کلپ کے سپورسلان میں پودا لگا کر پریس کلپ میں اس مہم کا آغاز کیا بعض ازاں انہوں نے صحافیوں سے غیر اس بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا اور آپ کو ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کبھی بھی میرا حیال ہے کہ پرابلم نہیں ہوگی قائم مقام صدر شہزاد شرازی نے انہیں پریس کلپ آمد پر سپاس کے حروف کہے جنرل سیکٹی رانس ساجد اکبال شاہین فاروقی اسکر ملک زفر چودری عبدالحنان چودری انیس اکرم امتیاز چودری خالد اسکر شیخ سمیت دیگر صحافیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور صحافیوں اور شہریوں کو درپیش مسائل کا ذکر کیا پر بھر میں کروڑوں روپے کے خطیر فرنٹ سے بنائے گئے فلٹیشن پلانٹ کے کچھ عرصہ بعد ہی ناکارہ ہونے پر ذمہ داروں کے تائین کے لیے ریفرنس تیار کر کے نیب کو بھیجوا دیا جا رہا ہے شہر سے تجاوزات کے خاتمہ گوالہ کالونی ٹریفک اشاروں اور مہنگائی سمیت عوام کو درپیش تمام مسائل کے ازالے کے لیے جامع اور دیرپا پلان تیار کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائے گئے پبلک باسروم کے غیر فعل ہونے کا بھی نوٹس لیا گیا ہے تجاوزات کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے میڈیا اور ٹائیو سمیت تمام سٹیک ہلڈرز کا ایلاس بہت جلد بلوا کر لاحے عمل تیار کیا جائے گا صافیوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا پریس کلپ میں سمجھتی ہوں کہ آج میں اپنی ہی کونفیڈنس کے ساتھ آئیں کہ پریس کلپ میرا اپنا ادارہ ہے اور اٹس بہری مچ پار بڑتی ہے امیسٹریشن ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں مل کے چلتے ہیں تو زادہ کاملہ بھی ہے اور انشاءاللہ مل کے چلیں گے اور آپ کو امیسٹریشن کی طلب سے کبھی بھی میرا حیال ہے کہ پاکلم نہیں ہوگی اور نہ ہی میں میڈیا نے مہدگان کی طرف سے شہر میں سٹریٹ لائٹس ٹریفک کے مسائل میسپل سروسز کی ادم دستیابی کیٹ آئی سمیت دیگر عباوی مسائل کی بھی نشاندہی کی گئی ڈیٹری قویشنر آسیہ گل نے کہا کہ میڈیا ریاست کا ایک اہم ستون ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا بھی عباوی مسائل کی نشاندہی کے لیے بڑا فعال کے دار ادا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرگوزہ کے میڈیا نے ہمیشہ مصبت صحافت کو فروغ دیا ہے اور ذر صحافت کی حسنا شکلیں کی ہے انتظامی ادارے میڈیا کرائے کو بڑا مقدم سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ لینڈ انکلویشمنٹ کومیٹی میں میڈیا کا ایک نمائندہ بطور ممبر شامل کیا جا رہا ہے مبارک حامد و محمود و احمد مصطفی مبارک حامد و محمود و احمد مصطفی ربیل اول کا چاند نظر آتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر میں بارہ ربیل اول کے جشنے اید ملاد و نبی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں سائیوال میں بھی اس سلسلے میں محافلے ملاد و نبی کی شروعات ہو چکی ہے گلیوں بازاروں کو جھنڈیوں اور ہاروں سے سجایا جا رہا ہے بچے بھی اس پاملے میں کسی سے پیشے نہیں وہ بھی جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری میں مصروف ہیں ڈی پیو سرکودہ حسن مشتاق سکھیرہ نے مختلف تھانوں کے ایسے چوز تبدیل کر دیئے ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں آلیہ کمل ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن مشتاق سکھیرہ نے ایسے چوز کو تبدیل کر دیا تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر حیدر ریٹیپو کو پولیس لائن سے ایسے چو تھانا کڑانا انسپیکٹر حاجی خان کو انچارج انفرسٹیگیشن صدر سے ایسے چو تھانا میلا انسپیکٹر رفاقت ویرک کو پولیس لائن سے ایسے چو تھانا شاہ پرشٹی انسپیکٹر راو آرف جاوید کو پولیس لائن سے انچارج سیا آئے سب انسپیکٹر سجاد آدھ Solid کو پولیس لائن سے ایسے چو تھانا بھلوال صدر سب انسپیکٹر نوید اکرم کو ایسے چو تھانا کڑانا سے ایسے چو تھانا آتا شہید سب انسپیکٹر علی نواز شاہ کو ایسے چو تھانا میلا سے ایسے چو تھانا سلام علی طاانات کر دیا گیا ہے جبکہ ایسے چو تھانا شاہ پرشٹی سب انسپیکٹر حسین مہدی عمران کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں انہوں نے تمام پولیس افسرائن کو فوری چار سمال لیں کر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے گورنمنٹ پریمیری سکولی ساخیل پیلو وینس کے ہیڈ ماسٹر ملک خرشید احمد خان ہتار کی ریٹائرمنٹ پر ان کے عزاز میں ایک پروکار الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی تفصیل دیکھتے ہیں بیرو چیف خوشاب راجہ نور علاہی عاطف کی اس رپورٹ پر پریمیری سکولی ساخیل پیلو وینس کے ہیڈ ماسٹر ملک خرشید احمد ہتار کی ریٹائرمنٹ پر سکول آدھا کے سٹاو ممران ملک محمد آمیر ملک ماجد اللہ اور ملک اصد اللہ کی طرف سے ایک پروکار الودائی پارٹی کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت اسسٹینٹ ایڈیوکیشن آفیسر ملک علی معروف رضا نے کی جبکہ تقریب میں اسسٹینٹ ایڈیوکیشن آفیسر وصیم اکرم عبدالقدوس سابق اسسٹینٹ ایڈیوکیشن آفیسر ملک حاجی محمد نواز جسرہ اکونٹس آفیسر ملک محمد شیر سینئر ایڈ ماسٹر ملک لیاکت علی جسرہ پی ایچ ڈی فزکس ڈاکٹر زفر وحیر پنجاب ایڈیوکیٹرز ایسسیئیشن جلخ خوشاب کے رہنما ملک سابق خان ملک وقار شنسکو اور دیگر اسازہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی نظامت کے فریض امان اللہ فراقی نے بخوبی سر انجام دیئے تقریب کا باقیدہ آغاز تلاوت اکرام پاک سے ہوا جس کی سعادت حافظ محمد خان نے حاصل کی جبکہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا حضرت محمد مصطفی آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذور گلہ اقیدت ملک زیاء اللہ عابد نے پیش کیے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسسٹینٹ ایڈیوکیشن آفیسر ملک علی مروف رضا ملک امان اللہ ملک عبدالوید جسرہ اور دیگر مقررین نے ملک خرشید آمنہتار کی تعلیمی خدمات کو شاندار حفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ملک خرشید آمنہتار نے اپنے خطاب میں اپنے جملہ سٹاف آفیسرز ٹیچرز اور علیانے علاقہ کے مخلصانہ تعاون کی خوب پذیرائی کی اور اپنے عزاز میں پروکار تقریب کے ناکات پر جملہ ٹیچنگ سٹاف گورنمنٹ پریمری سکول عیسن خیل پیلو وینس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کیپٹر ڈیٹائر شہب علی نے کہا ہے کہ کھلی کے چہریوں کے انعقاد سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے سمٹ رہے ہیں وہ یہاں کمیشنر آفیس کے کوئیٹی روم میں ہفتہ وار کھلی کے چہری سے خطاب کر رہے تھے اس کھلی کے چہری کا عوال جانتے ہیں آلیا کمل سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کیپٹر ڈیٹائر شہب علی نے کہا ہے کہ کھلی کے چہریوں کے انعقاد سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے سمٹ گئے ہیں اور حکومت کی اوپنڈ اور پالیسی پر عمل درامان ممکن ہوا ہے ادارے عوام کے مسائل کو اپنا مذہبی دینی فروزہ سمجھ کر حل کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں ہفتہ وار کھلی کے چہری کے دوران سائلین کی شکایات سنتے ہوئے کیا کھلی کے چہری میں میکمہ ریونیو سے متعلق دس پولیس کے بارے میں تین اور ایک سکول کی بارے میں ہدایات پیش کی گئیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے ان شکایات پر فوری حکمات جاری کی انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سامنے آنے والی شکایات دوسری دفعہ پیدا نہیں ہونی چاہیے ایسی صورت میں مطلقہ میک میں خلاف سخت کاروائی تجویز کی جائے گی ہاکی سٹیڈیم خوشاب میں اے یو آئی ہاکی ٹیم خوشاب اور اے بی جے ہاکی اکیڈوی سرگودہ کے درمیان شاندار میچ ہوا جو سرگودہ کی ٹیم نے خوشاب کو دو گول کی برطری سے شکست دے کر جیت لیا مہمانہ خصوصی وفاقی پارلیمانی سیکٹری برائے اوورسیز پاکستانیز اکرام اللہ خان بلوچ تھے ٹیموں کا مہمانہ خصوصی سے تعرف کرایا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنمات جنید عالم خان بلوچ ملفت خان بلوچ اشفاق خوکر مضمل آہیر اور حسنات خان بھی موجود تھے اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان راوز سنفراز اور وائش آف سرگودہ کی ٹیم کو اجازت دیجئے کل اسی وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خبرنامہ کے ساتھ اس لکھ تک کیلئے اللہ نے یہ باندھ